کارٹو کو مولا حسین کے حوالے سے شیف سنیے گا کارٹو کو اپنے خو میں ڈبو کر تمام رات تصویر کھیچتا ہوں تیرے انتظار کی اور وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی ردہ تعریف کر رہا تھا وہ پروردگار کی وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی ردہ وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی ردہ تعریف کر رہا تھا وہ پروردگار کی تعریف کر رہا تھا وہ پروردگار کی عزیزان گرامی میں اپنی فیرس کا ایک قیمتی مہمان شاعر جسے اکثر و بیشتر میفیلوں میں روک لیا کرتا ہوں کہ جب مناسب وقت ہوگا تو اسے سامین کے حوالے کروں گا لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس سے مناسب وقت مجھے ساون حلوری کے لیے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ساون حلوری سے مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نبازیں اس سال کے سفر میں مردہی آپ کی بستی میں آنے کا شرف ہوا ہے میں غلام بھائی کا شکریزار ہوں چھار وزنوں میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں کربلا والوں سے جس کو جتنی محبت ہے وہ میرے ساتھ بلندنی دروت پاک کہنا در آنے بھی اللہ علیہ وآلہ 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 اندر میں اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہو بے زباہوں کے بھی سلطان تکلم ہو سنے رہا ہے دیکھیں اہل نظر تکھتے ہیں میں بہتری انشاءاللہ آپ تک بہتری شید پیش کروں گا اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا بے زباہوں کے بھی سلطان تکلم ہو حرمولانے حرمولانے یہ کبھی خواب میں سو چاہ بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم مجھے 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 گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں جس سے آنے والے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں آجائیں جس سے آنے والے لوگوں کو آنے والے لوگوں کو آنے ویسی اس چھوڑا تھوڑا ہوں تھوڑا کی ملوکری پیدایا کہ تھوڑا کی ملوکری پیدایا کہ تھوڑا اس کی خموش مزاجی ترنم ہوگا بے زبا ہو کہ بھی سلطان تکلم ہوگا حرمولا نے یہ کبھی خواب میں سو چاہ بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا اور غلام بھائی نے جو بات کہی ہے کہ پاکستان کے لوگ سارے لوگ ہملوں کا مسودہ پڑھتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے وطن میں لوگ دوسروں کی چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنوں کی پر کم رکھتے ہیں بہرحال میں چار مصر اور پیش کرتا ہوں چندر بھائی کی موجودگی میں تاج بھائی دیکھئے گا اپنا عقیدہ ہے آپ بھی متفقہ یہ داستا قلمیں حق نواز سے لکھتے ہیں اور مو آئے قرآن کو مو آئے یہ داستا قلمیں حق نواز سے لکھتے ہیں کتاب عشق کو اشکِ عزا سے لکھتے ہیں سنیں سنا 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 محول بنایا ہے شاری سنا ہوں گا سنیں سنا 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 انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی ورہت تھوڑا سا حوصلہ افضائی میں پھر چندن بھائی اور بیتاب صاحب کے لئے ایک محول بنا رہا ہوں سمات کریں یہ داستان قلم حق نوا سے لکھتے ہیں کتاب عشق کو عشقِ عزا سے لکھتے ہیں ہمارا نام ہمارا نام فرشتے پڑے عدب کے ساتھ کفن کو اس لیے خاکِ شفاہ بہت شفریہ بہت شفریہ یہ داستان قلم حق نوا سے لکھتے ہیں کتاب عشق کو عشقِ عزا سے لکھتے ہیں ہمارا نام فرشتے پڑے عدب کے ساتھ کفن کو اس لیے خاکِ شفاہ سے لکھتے ہیں اور بہت جلدی جلدی میں پیش کرتا ہوں سمات کریں چار بسرے اور میں نے آپ کی نوکری کرتے کرتے کئی بار مولا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان لوگوں سے ہماری چندنوائی سے دیگر کئی لوگوں سے آمنہ سامنا ہوتا رہتا ہے سمات کریں یہ بہت مشہور ہے آپ کی انصاف پسند سماتے بیدار ہے پیش کرتا ہوں میرے رفیقوں میرے عزم کو جلا دینا باوقتِ مرگ بھی جینے کا حوصلہ دینا جو کہیں بلائی کفن ڈھونڈنے میں طیقت ہو تو میری لاش پہ فرشِ عزا پرہا دینا مل گا والی مل گا والی علی مولا علی مولا عزم کو علی مولا حضرت مب علی مولا یا عزم یا عزم یا عزم یا عزم یا عزم یا عزم بہت شوء ہی رہی ہے بہت شوء ہی رہی ہے ادرات مہرم قریب ہے یہ میرے چار مصر ہے میں پہتا ہے پیش کرتا ہوں اگرچہ کسی نے زد باندھ رکھی ہے کہ میں محفل میں جاؤں گا خاموشی سے سنوں گا تو وہ خاموشی انشاءاللہ یہ مصرے توڑیں گے بہرحال آپ کی عدالت سے سماعت کریں جو بھی عباس کا سوال ہے جو بھی عباس کا سوالی ہے جو بھی عباس کا سوالی ہے جو بھی عباس کا سوال ہے کہ نہیں سکتا ہاتھ خالی ہے جو بھی عباس کا سوال ہے بھائی ساتھ اٹھا دے کہ نہیں سکتا ہاتھ خالی ہے کہ نہیں تیرے بچوں نے ابو طالب تیرے بچوں نے اے ابو طالب تیرے بچوں نے اے ابو طالب لاجی اسلام کی بچالی ہے لاجی اسلام کی بچالی ہے اور میرے مولا کے جہاں جہاں بھی ازادار ہوں ان کی خوشبو لوگ محسوس کر لیتے ہیں چاہے وہ حسین ٹگری ہو رتلام ہو ایم پی ہو کہیں بھی ہو سمات کریں شوق دیدار روزے شہنے ہندو میں کربلا بنالی ہے ہندو میں کربلا بنالی ہے اور حضرات شروعاتی دور میں میں چار مصرے پڑھا کرتا تھا اس کو لوگوں نے بہت ہی یوز استعمال کیا ہے لیکن ہمارے مرہوم سرکار مہدی صاحب اس کو باہر جا کے ان مصروں کو پڑھتے تھے چونکہ یہ حق بیانی ہے ہمیں چار مصرے پیش کرتا تھا ہم سمات کریں غیظ و غضب میں جب کبھی آئی ہے زندگی سنے رہا غیظ و غضب میں جب کبھی آئی ہے زندگی عباس بن کے موت پہ چھائی ہے زندگی کافر کہے گا بس وہی جب کبھی آئی ہے زندگی جس نے پرائے باپ سے چھائی ہے زندگی یہاں کانا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حضرات اپنے ہی لوگ کچھ ازاداری میں سندھ لگا رہے ہیں نئے نئے طریقے اپنا کر خضائل اور مسائب کے میں چار مصر ان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں لیتاب صاحب کی فیس بک پہ ایسے لوگوں کی تردید میں ایسے لوگوں کی خلاف پوچھتے رہتی ہیں لیکن میں چار مصر بیش کرتا ہوں جو بغض شاہ میں اپنی زبان کھولتے ہیں وہ لوگ اپنی شرافت میں زہر گھولتے ہیں جو بغض شاہ میں اپنی زبان کھولتے ہیں وہ لوگ اپنی شرافت میں زہر گھولتے ہیں حلال ذاتوں کی پہچان ہے ازاداری حلام ذاتِ ازا کے خلاف بولتے ہیں حلال ذاتِ ازا کے خلاف بولتے ہیں بولی بولی حلال ذاتِ ازا کے خلاف بولتے ہیں حلال ذاتِ ازا کے خلاف بولتے ہیں وہ لوگ اپنی شرافت میں زہر گھولتے ہیں حلال ذاتوں کی پہچان ہے ازاداری حلال ذاتِ ازا کے خلاف بولتے ہیں اور حضرات چونکہ محفل بانی و محفل نے انوان رکھا ہے مباہلے کا اس لئے میں ایک فر سمجھ کی چارمی صرف پڑھتا ہوں ایک سلوات خدا کے دی پہ ایک سلوات بول گی خدا کے دی پہ خدا کے دین پہ مخصوص تبصرے کے لئے خدا کے دین پہ مخصوص تبصرے کے لئے رسول گھر سے چلے ہیں مباہلے رسول گھر سے چلے ہیں مباہلے کے لئے علی و فاطمہ حسنین ساتھ ہیں ان کے ہے اہل بیت ہی کافی مقابلے کے لئے ایک مطلعہ دو تین شیر احمد فراس کی ایک زمین ہے راستی یاد نہیں راہنما یاد نہیں اس پر منظمت کہنی کو ہوتی ہے ایک مطلعہ دو تین شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد حکمی تعمیل میں ویسے تو مصددس میرے بہت ہی لوگوں نے اچھا 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 سن لیجیے تھوڑا سا مطلع حقیقت ہے اور حدیث رسول سمات کیا مسلمان کو سنے درہا بتا تھوڑا بول کے ساتھ کیا مسلمان کو یہ قول نبیہ نہیں سنے درہا سنے درہا بہت دل سے کیا مسلمان کو کیا مسلمان کو یہ قول نبیہ نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو علیہ نہیں ساون ہلوری کو معاملہ نہیں حدیث رسول حدیث رسول ہے اس پہ آپ متفق ہونا پڑے گا کیا مسلمان کو کیا مسلمان کو یہ قول نبیہ نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو بولیے جس کو علی جس کو علیہ نہیں اور یہ شیر ہے سمات کریں بہترین ازا خانے میں یہ جشن منقد ہوا ہے سمات کریں نہیں معلوم ازا خانے کا رستا دل کو نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم ازا خانے کا رستا دل کو اس کا مطلب انہیں جنب کی گلی یا حد نہیں اس کا مطلب بہترین شیر میں دو تین شیر پڑھوں گا سمات اس کا مطلب انہیں جنت کی گلی یا نہیں وہ حلال نہیں نہیں جس کو علیہ نہیں اور تھوڑا سے چونکہ کئی صاحب یاد اور کئی ترنم کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تھوڑا سے سوال کے پڑھنا پڑھتا ہے سمات کریں مشکلوں بار سے مشکلوں بار سے سن لو میری جانب نہ بڑھو سنے مرور بھائی مشکلوں بار سے سن لو میری جانب نہ بڑھو اس کو ڈھونڈھو کہ جسے نامِ علیہ نہیں اس کو ڈھونڈھو اور جن دونوں شیرے کھولئے میں نے یہ منقبت کا انتخاب کیا سمات کریں ہر سبق یاد ہے ہر سبق یاد ہے ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر جو قیامت میں سنانا ہے وہی یاد نہیں سرے جو قیامت میں سنانا ہے وہی یاد نہیں اور اس شیر پہ سب بولیں گے انشاءالہ پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن تو رکھ ڈالا مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی مگر نادِ علی جان نہیں پوراہ پوراک ملیں گے جو چھوڑ کر رکھتے کو بڑک چاہتا ہے ملیں گے جو چھوڑ کر رکھتے کو بڑک چاہتا ہے چھنا کبھی ایک بارد کو تک جتنے بڑکے اکلام کی اکیت کو جارے گا ہے بس عرشی بھائی کی بات مادے ہوئے میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور یقین مان لیجے یقین مان لیجے بارگاہ میں پوری دنیا میں لوگوں نے اس مسدس کو بڑے دل سے سنا ہے آپ سماعت کہیں میں پڑھتا ہوں حیبتِ عباس کسی نے کہا میرا نام زینب پڑھ دیئے کوئی کہہ رہا ہے علم پڑھ دیئے کوئی کہہ رہا ہے دم بدم پڑھ دیئے لیکن ایک ہی وقت میں چونکہ کئی تھوڑی وقت کی یہ مجشن ہے سماعت میں حیدر کے خیالات کا اکاس ہے عباس سنے غازی کے چاہنے والے بے دم ہو کر نہیں سنیں گے حیدر کے خیالات کا اکاس ہے عباس عباس ہے عباس عباس ہے عباس دل سید ابلار ہے احساس ہے عباس عباس ہے عباس پانی ہے کہیں اور کہیں پیاس ہے عباس چاری سماعت دے عباس ہے عباس بس اتنا ہی کافی ہے کہ عباس ہے عباس سنے عباس اٹھتے ہوئے طوفان کر خمار کر رکھ لے یہ چاہے تو دریاء کی کمر توڑ کر رکھ لے عباس ہے عباس عباس ہے عباس عباس ہے عباس دیکھیں آہ بہت اور سنے غازی کی بارگاہ ہمیں کئی بار پڑھنے کا شرف ملا ہے اور آپ غازی کے چاہنے والے میں پورے محنت سے پڑھوں گا سماعت کرنا حضرات بس اتنا ہی کافی ہے کہ عباس ہے عباس عباس ہے عباس پانی ہے کہیں اور کہیں پیاس ہے عباس عباس ہے عباس بابا کی طرح دیکھ کے حملے کی صفائی سنے دیتی ہیں دعائے عصد اللہ کی جائی دریا کو ہے ستا تو لرستی ہے درائی اللہ رہے یہ جوش یہ حیبت یہ کلائی رگ رگ میرا وفاتہ خیمر کا لہو ہے اس شیئر کے مادر عبو طالب کی بہو ہے غازی کی جوتیوں کے تصدق میں جن کے بازو محفوظ اور مضبوط ہے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں نعرہ حیدری حیدر کے خیالات کا اکاس ہے عباس عباس ہے عباس دل سید ابرار ہے احساس ہے عباس عباس ہے عباس پانی ہے کہیں اور کہیں پیاس ہے عباس عباس ہے عباس سمات کریں یہ شان یہ عزاز کوئی پائے تو جانے دوسرے مصرے پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا یہ شان یہ عزاز کوئی پائے تو جانے بین ہاتھوں کے پرچم کوئی لہرہ آئے تو جانے بین ہاتھوں کے پرچم کوئی لہرہ آئے تو جانے مشکیز میں دریا کو اٹھا لائے تو جانے بزار کوئی اس کے قریب آئے تو جانے کافر کوئی جس طرح حرم چھو نہیں سکتا غدر کبی اس کا عالم چھو نہیں سکتا دیکھیں دیکھیں ایسا نہ ہوگی بعد میں اب سو سو دوبارہ ہمیں محط کر رہا ہوں سمات کریں یہ شان یہ عزاز کوئی پائے تو جانے بین ہاتھوں کے پرچم کوئی لہرہ آئے تو جانے مشکیز میں دریا کو اٹھا لائے تو جانے بزار کوئی اس کے قریب آئے تو جانے کافر کوئی جس طرح حرم چھو نہیں سکتا غدر کبی اس کا عالم عباس ہے عباس عباس ہے عباس حیدر کی خیالات کا عقاس ہے عباس عباس ہے عباس پانی ہے کہیں اور سنیں عدرہ ویسے تو القاب کے چوروں نے بڑی محنت کی لیکن کہیں تک وہ نہیں پہنچ پہیں سمات کریں ایسا نہ زمانے میں زمانے کو ملے گا بیدار ہو کر تھوڑا سنیں بس دو تین ملے ایسا نہ σας میں زمانے کو ملے گا ناو م wounds ک اَاوک کے ترآنے میں ملے گا ایسا نہ ثمانے میں زمانے کو ملے گا ناو مUNGس ک وفاوں کے ترifically کی ملے گا موتی ہے تو زہرہ کے خزانے میں ملے گا یہ بس ابو طالب کے گھرانے دستور کہیں اور یہ رایج نہیں ہوتا بے دست کبھی باب حوایق نہیں ہوتا عباس ہے عباس عباس ہے عباس ایک منٹ کے لئے تصور شرط ہے مولا غازی کے پیکر کو اپنے آزہانِ عالیہ میں خالی تصور شرط ہے یہ رکھیں اور یہ بند سماعت کریں تصور شانوں میں تو حیدر کی شجاعت کا اثر ہے سنے غازی کی مدھو رہی ہے شانوں میں تو حیدر کی شجاعت کا اثر ہے اور آنکھوں میں زہرہ کی طہارت کا اثر ہے سنے ذرا دل میں دل شبیر کی شاعت کا اثر ہے جو کچھ ہے وہ خالقی انعیت کا اثر ہے درنا دعا مانگی تو یہ پھول کھلا ہے خود باٹنے والے کو یہ مانگے سے ملا ہے عباس ہے عباس اور میں آخری بند ایک سنوات کا سارا چاہتا ہوں آخری بند سنوات کرنا ہے اللہ ہرے ٹوٹے ہوئے اللہ اللہ ہرے ٹوٹے ہوئے نیغے کی رانی سنے انداز بتاتے ہیں کہ حیدر کا حسانی آرے سنے آخری بند اللہ ہرے ٹوٹے ہوئے نیغے کی روانی انداز بتاتے ہیں کہ حیدر کا حسانی تازہ ہوئے جبریل کے شہ پر کی نشانی دہرائی کچھ اس طرح سے خیبر کی کہانی جو سور میں بنتے تھے وہ قدموں میں پڑے ہیں حیرت میں نہائے ملک المہ کھڑے ہیں عباس ہے عباس حیدر کی خیالہ اور یہ مقتابی سن لیجے جاتے جاتے ہیں آخری کر دے گا بھی راکھیں بیعت کا نشمن ہر ذہن جفاکار کی بڑھ جائے گی بلچن سنے درہا رہ رہ کے بتاتی ہے یہ عباس کی چتون رکوگے تو برسے گا بھی قہر کسان سنے درہا سنے درہا کر دے گا بھی راکھیں بیعت کا نشمن ہر ذہن جفاکار کی بڑھ جائے گی الجن رہ رہ کے بتاتی ہے یہ عباس کی چتون رکوگے تو برسے گا بھی قہر کا ساون محفوظ کسی تن پہ کوئی سر نہ ملے گا بھونے سے بھی دولا کا لشکر نہ ملے گا اللہ اللہ اللہ